ریپورٹ کو پیش کرو ال جی ساب کرو ریپورٹ کو پیش کرو ریپورٹ کو پیش کرو ہم یہاں پہ آئے ہیں کشمیر سے اور جمہو سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سب انصاف ہونا چاہیے ہماری جو جنون ڈیمانڈ ہے وہ ہے کہ ال جی ساب نے اس پہ تری میمبر کمیٹی کانک چھوٹ کی ہے لیکن کمیٹی ابھی تک ریپورٹ سبمیٹ نہیں کر رہی ہے انفارٹ میٹ لیے کہنا پڑتا ہے وہی کمیٹی جو ایپ ڈبل اے ایس آئیو جل شکتی میں بٹھائی گئی لیکن افسوس اس بات کا ہے دو تھا مینہ چل رہا ہے لیکن کمیٹی ابھی تک اپنا ریپورٹ سبمیٹ نہیں کر رہی ہے ہم بھی ال جی ساب سے ملے ہیں راج باؤن جھمو میں بھی اور سرنگر میں بھی اس نے ہمیں آشواسن کے سوا کچھ نہیں دیا اور ال جی ساب نے ہمارے ساتھ کھوکلے دعوے کیا اور کھوکلے دعوے کے علاوہ ال جی ساب نے ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا ہماری جنون ڈیمانڈ ہی ہے ایٹی ریپورٹ کو پیش ہونا چاہیے ریپورٹ کو سبمیٹ ہونا چاہیے ہم آج مہرمگان کا مینہ چل رہا ہے اس وقت ہم اپنے گھروں میں ہونا چاہیے ہم یہ روزے اپنے گھر والوں کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں مہربانی بھرائی کرم حیل جی ساب آپ کے بھی بچے ہیں آپ کے بھی بچے ہیں ہمیں انساب دیجئے دوہزار تیرہ میں بھی گھٹالا فیر این امرجنسی میں دوہزار اٹھارہ میں بھی گھٹالا دوہزار بیس میں بھی گھٹالا اس وقت ان دھلالوں کو چھوڑ دیا آج یہ دن ہمیں دیکھنے کو پڑتی ہے اگر ایل جی صاحب نے اگر ایل جی صاحب نے ہمیں آشواسن دے دیا ہے کہ آپ میرے پاس ایوڈنسز اور ثبوت لاؤ کہ میں اس کو کاش کروں گا اگر ہم نے دے دیا تو ابھی ایل جی صاحب کر کیا رہا ہے کمیٹی بٹھانے کا کیا فائدہ ایل جی صاحب مہربانی بھرا ہی کریں ہم تب تک یہاں سے نہیں ہٹیں گے ہنگر سٹریک یہاں جمعوں میں چڑھ رہا ہے مہارا جو حری سنگھ پارا کے باہر ہم تب تک یہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک بھائر سر اس کی بات پابلک دوم میں نہیں لائے ابھی یہاں پہ بارش ہو رہی ہے ہنگر سٹریک یہاں پہ ہو رہا ہے ہمارے کپڑے بھی گیلے ہو رہے ہیں لیکن گورننٹ اور ایل جی ایڈمیسٹرین ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے جب تک ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا جائے ہم تب تک یہاں سے ہٹیں گے نہیں ہم نے ہمارا نعرہ یہی ہے ہم مریں گے مٹیں گے جمعوں کے اندر لیکن تب تک اپنے کشمیر نہیں واپس آئیں گے جب تک ایل جی صاحب اور تری نمبر کمیٹی اس ریپورٹ کو پابلک دوم میں نہیں لائے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے یہاں پہ یہ دو دو نیم کیوں چلا رہے ہیں اگر ایپ ڈیولیر ایس آئی میں کمیٹی بٹھائی اس کا فیصلہ دیا ہے تو آج ہمیں بارہ آج میں بھرابر دس سال گیرہ دن ہو گئی ہے لیکن ابھی تک ال جی ایڈمیسٹریشن تس سے مس نہیں ہو رہا ہے ریسنٹلی ال جی کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے اس نے کہا جب سے میں جمہو کشمیر یوٹی کا ال جی بنا ہوں اگر میرے سنگیان میں کوئی بھی برشترچار ہوا تو میں جمہو کشمیر چھوڑ دوں گا میں یوٹی چلا جاؤں گا میں ال جی صاحب کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں اسلامی کے معادم سے ال جی صاحب آپ مجھے بتائیے جب آپ کی اور میری میٹنگ ہوئی راج بون جمہو میں اور سرنگر میں آپ نے کہا کہ میں نے اس پہ کمیٹی گٹھن کی ہے جو کمیٹی ذرابی کہے گی اس میں گھٹالا ہے میں اس کو کینسل کر دوں گا ال جی صاحب مہربانی کیجئے ہمیں انصاف دیجئے ہمیں دوانو کو انصاف دیجئے ان کرنٹو کو انصاف دیجئے مہربانی بھری کرم ہم تب تک یہاں سے نئی ہٹیں گے جب تک پھائر سرش کی بات پاپلک دھوم میں نہیں لائیں وی وانٹ جشٹس آفٹر ڈیٹ سی بی آئی ان کوئی ریپورٹ کو سی خلالا ہے سی خلالا ہے سی خلالاں دیٹھ میرے ہوگی کبھے پھر گزب صحیح کبھے پھر گزب